عزباللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاتین و عزیز کے ویلی میں میں آپ کو شامجد کہتا ہوں معزز حاتین و عزیز آج ہم طریقے پاکستان کی ان شخصیات کا ذکر کریں گے جو کہ شاید طریق میں کہیں کھو کر رہے ہیں اور یہ ایک امنام ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ان کے بغیر طریقے پاکستان ادھوری رہتی ہے ان شخصیات میں سے ایک شخصیت محمد شفیمیہ آپ دس مارچ ٹارہ سو انتر کو لہور کے آرائی ہندان میں پیتا ہوئے اور مشنہ ہائی سکول رنگ محل سے میٹرک اور ایف سی کالیج سے ایف ایک عبدیخان پاس کیا ٹارہ سو نانوہ اسمین میں علاقلین کے لیے انگلستان چلے گئے اور بار ایٹلا بن کر لہور واپس آئے آپ سرسید کی ہمھیال تھے لہذا ان اس سے ملاقات بھی کی اور محمدن ایجوبیشنی کانفرنس کے پیٹ فارم سے سرسید کا پیغام پنجاب میں کر کر پنچایا اور سرسید کے ساتھ میل کر جندہ بھی جمع کرتے رہی آپ کی ادمانت کو مسلمانوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا انہیں ٹارہ سوٹ پچانپی سمین میں آپ کو علیگر کالیج کا ٹرسٹی جنا گیا پنجاب کی سیاست میں میاں صاحب نے بہت اہم کردار عطا کیا ہے میاں صاحب قانوندان اور محلے تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتھاک سیاسی کارکنوی تھی سیاسی نظار میں بھی آپ نے بڑی خدمات سر نجام کی مسلمانوں کی ولاؤں بہبود اور ان کو ہندو اور انگریز کی مشترکہ نقصانِ رساچالوازی سے محوظ رکھنے کے لئے آپ نے امپریجی تو جہد کی اے رہے دوستو آپ سے ہی رکیسٹ یہ ہے کہ آگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کا شیئر کرنا مت ہوئے انیس سو چھے سو میں ملاؤں سے ملاقات کرنے والے وفت میں شامل تھے اور مسلمانوں کو ملازموں میں آبادی کے تناسب سے حصہ درانے کی پر پور کوشش کی اور پنجاب نے مسلم علی کے سبائی شاہد رائم کرنے میں مستعدی دکھائی وقالب کا آگاز ہوشیارپورز سے کیا تھا ہوشیارپورز زلہ کے مسلمان آپ کی توجہ کے سب سے پہلے مستحق ہوئے وہاں مسلمانوں کے لئے بلائی کی سکیموں میں کوشش اٹھے اور دفاعی انجم نے اسلامیہ وزلی شاہد کے ذریعے تمام ہوشیارپورز میں ایک میڈر سکول کا جراب کروا دیا اور بطور کامجاہ وکیل پر شہرت حاصل کی اٹھانو سو اٹھانو اسمیں میں لاہور متقل ہوگئے اٹھانو سو اٹھانو اسمیں میں لاہور بار کے سیکٹری اور انیس سو سات اسمیں میں اس کے صدرگندی حضورے انیس سو بارہ اسمیں میں آپ کو ہائی کورٹ کے جج کی عوضہ کی پیشکش ہوئی جسے آپ نے قبول نہ کیا اسی طرح انیس سو دس اسمیں میں بھی ایسے ہی ایک پیشکش ناملزور کردی انیس سو سات اسمیں میں پنجاب کو شبائی مسلم علی کی شاہد قائم کی اور بطور جرنل سیکٹری انیس سو سولہ اسمیں تا کے دماغ میں چاہت دی انیس سو تیرہ اسمیں میں امی مسلم علی کے جلاز کی صدارت کی اور اس کے سلانہ جلسے کی صدارت بھی کی اور صدارتی خطنی میں بڑی اہم باتیں پیان کی ان کو شورت اور بزیرائی میں ہی نوندار اخدان ہونے کے سیئر سے سیاسی بزیرت بھور دکھر آئے کچھ عرصہ انجمنہ اسلام لاہور کے سیکٹری بھی رہے انیس سو سولہ اسمیں میں پیان مسلم علی کی سیکٹری شیپ سے باوجائے مصطفی ہو گئے آل انڈیا مسلم اسسوسیشن کہن کر لی اس کے آپ جرنل سیکٹری چننے گئے جسمت انیس سو جانہ اسمیں میں پیان کی طرف سے آپ امپیریل نیجسلیٹیو کونسل کے رکن چننے گئے انیس سو چودہ اسمیں میں اس کونسل کی رکنیت مسلمانوں کے نمائدہ کے طور پر حاصل ہو گئی دولائی انیس سو انیس سو انیس میں آپ کو اسرائی ہند کی انسان کو انیس سو انیس میں تلمی شبہ کا سربراہ کے رکن متعین کیا گیا انیس سو سات سو انیس سو انیس میں آپ اسلامی خل لاہور کی مجلس منسل کے اہم رکن کے طور پر انتباعت احجام دیتے رہے انیس سو انیس سو انیس میں میں آپ کی ہماری گونہ حدمات کے وسر کا خطام ملا دہلی جنوری نے آپ کو اللہ ڈیک کی ازازی ڈگری بھی دی جبکہ علی گارڈ جنوری کی طرف دی ایڈی کی ازازی ڈگری بھی ملی انیس سو ستائیس میں میں آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر چنا گیا بیس مارز انیس سو ستائیس میں کو قائدہ آزون نے مسلم زاما کی کانفرنٹ دہلی مطلب کی اس میں آب پیش ڈیگ دے اور تجاویزے دہلی کے نام سے مسلمانوں پس حملی میں نمائندہ کا فرمولہ حاصل ہوا لیکن سر محمد شفیل نے انتجا بھی اس کی مخالبت کی اور اس طرح شفیل لیگ اور جنال لیگ کے طور پر مسلم لیگ پٹ گئی لیکن جلد یہ انتشار ختم ہو گیا سنانچہ سائیمن کمیشن کی جنال لیگ محالوں تھی لیکن سر شفیل کی لیگ نے اس کا بائیکارٹ نہ کیا اور کمیشن سے تعاون کیا تاکہ کمیشن کو مسلمانوں کے مطالبات سے آتا کر کے اس کے ہمارے حاصل کی جائے کانگرس وغیرہ نے بھی بائیکارٹ کیا تھا کیونکہ سائیمن کمیشن جی کسی اندوستان بھی نہ دی کی تھی چنانچہ مسلم لیگ کے دونوں گروپوں میں شکر انجی انیس سو انتیس میں تا قائم رہی اور اسی طرف دیگر اسلامی انجمن مسلم خلافت کمیٹی وغیرہ بھی داخل انتشارت کا شکار تھی ادھر نیلو رپورٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے انسلمانوں میں اتخاذ حضور ہوتی چنانچہ شفیل لیگ اس میں اسلامی انجمنوں کی میٹنگ دہلی میں سراغہان کی صدارت میں منقد ہوئی جس میں جنا لیگ شامل نہ ہوئی تاہم بہمی داخلات کی فضا استوار ہو رہی اور مارچ مارچ تیس میں قائدی عظم نے مسلم لیگ کا منطبع شدہ جلاس پھلایا جس میں ساں محمد شفیل بھی شریک ہوئے اور قائدی عظم میں چودہ نقاط والے قرآتار منظور کی گئی قائدی عظم کو بتفقہ دور پر ڈالیں گے مسلم لیگ کے سفرہ کے ایسی سے تسلیم کر لیا گیا انیس سو اکتیس میں میں میاں صاحب نے نندن کی گول پیج کانفرنس میں شرکت کی اس کانفرنس میں جس خوبصورتی سے مدللل انداز میں آپ نے مسلمانوں کے مسائل اور مطلبات پیج کیے وہ انہیں کا حق تھا یہیں ملانا محمد علی جوہر آبی کا پلیت کی مطرف ہوئی واپسی پر بیمار ہوئے اور سات جنوری انیس سو بتیس میں کو فاتفہ آگئے آپ لامہ اکبار اور دیگر مسلمان رحمہ امام کے گھرے دوستے تھے آپ لامہ امام کے گھرے دوستے تھے آپ لامہ امام کے گھرے دوستے تھے